اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ملکی سیاست ایک ایسے ٹرانزیشنل فیز میں ہے جہاں پر نئے ایلائنسز بن چکے ہیں نئے اتحاد بن چکے ہیں وفاداریاں تبدیل ہو چکی ہیں مذاکرات بیکڈور رابطے ٹیبل ٹاک اور پیغام کی عدلی بدلی کے دعوے بھی آنا شروع ہو گئے ہیں آج چیور میں تحریک انصاف عمران خان نے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے بیکڈور مذاکرات اور لانگ مارچ کرنے کے حوالے سے کیا کہا دیکھئے بیکڈور چینل سے تو باتچیت ہمیشہ ہوتی رہتی ہے پولٹیکل پارٹیز ہمیشہ باتچیت کرتی ہے لیکن مجھے کوئی نہیں نظر آ رہا کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا کیونکہ مذاکرات کس چیز کے لیے ہم نے کس چیز کے لیے کرنے ہیں ہم الیکشنز چاہتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی مذاکرات صرف ادھر تک اہمیت ہے کہ الیکشن ہو لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے الیکشن نہیں کروانے اور انشاءاللہ جمعہ کو میں انانس کر دوں گا گزشتہ روز سابق وزیراعظم عمران خان کی ناہلی سے متعلق الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آیا اس پر تحریک انصاف سراب پہ احتجاج ہی نہیں بلکہ فیصلے کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ چلی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف نے عدالت سے درخواست کی اپیل آج ہی سنی جائے یہ اپیل کی تحریک انصاف نے مگر ریجسٹرار اسلامباد ہائی کورٹ نے اپیل پر اعتراض لگایا کہ عمران خان نے بائیومیٹرک تصدیق نہیں کرائی اور ناہلی کے فیصلے کی مصدقہ نقل بھی درخواست کے ساتھ منسلک نہیں ہے لہٰذا اپیل کی سماعت آج نہیں بلکہ چوبیس اکتوبر کو ہوگی تحریک انصاف کے مصدقہ کوپیس لیے اپیل کے ساتھ نہیں لگا پائی کیونکہ ابھی الیکشن کمیشن نے مکمل تفصیلاً فیصلہ جاری نہیں کیا جس کی وجہ سے فیصلے پر ناہلی کو لے کر بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں جیسے ناہلی اسی اسمبلی کے لیے ہے یا آئندہ پانچ سال کے لیے ہے جیسا کہ وفاقی وزیر قانون عاظم نظیر تارڑ یہ دعویٰ کر رہے ہیں پھر سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی سربراہ نہیں رہے کیونکہ میاں نواز شریف کی ناہلی کے بعد انہیں پارٹی سربراہی سے بھی ہٹنا پڑا تھا پی ٹی آئی راہنم آسد عمر نے ٹویٹ کرتے ہوئے سوال اٹھایا ہے کہ الیکشن کمیشن کا تفصیلی فیصلہ ابھی تک جاری کیوں نہیں ہوا آخر کیا کھچڑی پک رہی ہے دوسری طرح فواد چودری یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلے میں حکومت کی مرضی کی چیزیں شامل کی جا رہی ہیں کیا کہہ رہے ہیں فواد چودری صاحب یہ بھی سنیے فیصلے کو چوبیس گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے ابھی تک فیصلہ ریلیز نہیں کیا گیا اگر آپ کے پاس فیصلہ موجود ہی نہیں تو کل آپ نے سنایا کیا جو ججمنٹ کا قانون ہے وہ بڑا واضح کہ اگر آپ کے ممران کے دسخت نہیں ہیں تو ججمنٹ نہیں ہے اس فیصلے میں بھی آپ رد و بدل اور تحریف کی جا رہی ہیں اس فیصلے میں بھی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اور حکومت کی جو کل مرضی کی چیزیں اس میں شامل نہیں ہوئی ہیں وہ شامل کی جا رہی ہیں اس سے زیادہ بدیانتی کسی ادارے کی جس کے پاس انٹسٹمنٹ وہ ججمنٹ کی کیا ہو سکتی دوسری طرف مسلم لیگ نون سمیت باقی سیاسی جماعتیں بھی امران خان کی نہلی پر شادیانیں بجا رہی ہیں وزیراعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے خود نیوز کانفرنس کر کے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو سرہتے ہوئے امران خان کے بیانیے پر خوب تنقید کی آج میں نے نہیں وہ چیف الیکشن کمیشنر جن کے بارے میں امران خان نیازی نے یہ فرمایا تھا کہ یہ بہت اماندار آدمی ہے تو امران نیازی کو اس چیف الیکشن کمیشنر کورا پریکسز کے نتیجے میں ان کو کل ان کا خلاف یہ فیصلہ آیا ہے کہ یہ بد انوان ہے ناظرین آئین کا آرٹیکل باسر ترے سر جس کے نفاظ کے حق میں ہمیشہ امران خان بیان دیتے رہے ہیں آج اسی آرٹیکل کے تحت خود ڈی سیٹ ہو کر ناہل ہو گئے ہیں ایک طرف امران خان کی ناہلی کو لے کر یہ باتیں سامنے آ رہے ہیں کہ اب سابق وزیراعظم نواز شریف اور امران خان ناہل ہو کر برابر سزا یافتہ ہو گئے ہیں تو دوسری طرف تجزیات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ایک سکرپٹڈ لیول پلینگ فیلڈ تیار ہو رہی ہے یعنی الیکشن سے پہلے سب کو برابری کی بنیاد پر رنوے پر لاکر کھڑا کیا جا رہا ہے اور ریس شروع ہونے کا اشارہ ہینڈ گن سے فائر ہونے کو ہے چیئرمین تحریک انصاف امران خان سے متعلق یہ توقع بھی کی جارہی ہے کہ وہ ناہلی کا فیصلہ آنے کے بعد غصے میں کارکنان کو فوراں اسلامباد آنے کی کال دیں گے جو کال کافی عرصے سے پینڈنگ چل رہی ہے اس کال کے پسے پردہ کیا کوئی ڈیل چل رہی ہے کیونکہ لانگ مارچ کا وقت ڈیسائیڈ کرنے کا فیصلہ امران خان نے صرف اپنے ہاتھ میں رکھاوا ہے حیران کن طور پر خان صاحب نے اپنے کل کے ویڈیو پیغام میں کارکنان کو احتجاج ختم کرنے اور پر امن رہنے کی ہدایت کی امران خان کی اس پورسرار خاموشی اور حکمت عملی پر حکومت اور اتحادی جماعتیں بھی کنفیوز ہیں کہ ان کا مارچ کو چلنے کے لیے اسلامباد کو کنٹینر سٹی بنائے ہوئے ایک مہینہ ہو گیا آنسو گیز کے شیل ربر کی گولیوں سمیت سیکیورٹی فورسز کی ایکسٹرا نفری بھی منگوائی مگر احتجاج شروع کیے جانے کا اعلان نہیں ابھی تک ہوا جس کی ساری تیاریاں تو وفا کی حکومت کی طرف سے تو بالکل مکمل ہیں اب ہوگا کیا کیا ملکی سیاست آئینی انتظامی اور معاشی بہران کے ایک نئے فیز میں داخل ہوگی یا پھر ممکنہ مضاہمتوں کی نفس پر کوئی مفاہمت کا جادوگر ہاتھ رکھے گا اور سارا طوفان جو ہے وہ تھم جائے گا اسی پر بات کرنے کے لیے ناظرین مجھے جوئن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر آنما سابق گوونر سندھ امران اسماعیل صاحب اسلام علیکم بہت بہت شکریہ امران اسماعیل صاحب امران اسماعیل صاحب بہران الیکشن کمیشن کے فیصلے کے تحت امران خان بد و نمانی کے مرتقب تو ہوئے ہیں اگر الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مانا جائے ان کے خلاف الیکشن کمیشن نے فوجداری کاروائی کی بھی اپیل کی ہے کہا ہے کہ فوجداری کاروائی بھی ہونی چاہیے آج امران خان نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ لانگ مارچ کا اعلان وہ جمعے کو کرنے جا رہے ہیں تو کیا یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ بیکڈور کوئی بات چیت چل رہی ہے پسے پردہ کو مذاکرات چل رہے ہیں اب جو لانگ مارچ کا جو فیصلہ ہے کیا یہ ان مذاکرات کی کچھ ڈیلنگ کی ناکامی کا نتیجہ ہے کیوں کل احتجاج ختم کرنے کی کال دی اور آج وہ لانگ مارچ کی کال دے رہے ہیں دیکھیں کل جو احتجاج ختم کرنے کی کال دی وہ اس لیے کہ یہ احتجاج ایک آرگانک احتجاج تھا اس میں لوگ خود نکل آئے تھے اور اگر اس کو طول دیتے تو اس میں قرابی کی گنجائش یہ تھی کہ لوگوں کو جب معلوم نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کھدر جانا ہے کیسے کرنا ہے تو اس کے بعد وہ کلیش کی صورتحال وہ کہیں بھی جا سکتی ہے خدا نہ خاصتا کیجولٹیز ہو سکتی ہیں یا اور کوئی لانگاری سیچویشن کریئیٹ ہو سکتی ہے جو ایک جانب دارانہ فیصلہ تھا جو معتصب اتنا بدبودار فیصلہ تھا اور اس کے اندر سے اسمیل آ رہی تھی یہ انہوں نے اس طرح کا فیصلہ دیا ہے جس کے اندر اجلت میں فیصلہ دیا ہے اور میں یہ بھی کہہ سکتے ہوں کہ اگر تو ہمارا الیکشن کمیشن اتنے ہی غیر جانب دار ہے اور بڑا اماندار اور دیاندارانہ فیصلہ دینے کی جھڑت رکھتا ہے تو وہ آصف علی زرداری نواز شریف سمیت پاکستان میں جس جس نے بھی تحیف حصول کی ہیں ان سے لیٹیل مانگے اور پبلک کرے ہمیں بتائیں کہ بی ام بی ویو کیس کا کیا کیا الیکشن کمیشن نے زرداری صاحب گاڑیاں اپنے گھر لے گئے تھے جو کہ پیسے دے کے بھی نہیں لے جا سکتے اس کا کیا کیا مسئلہ تحیف لینے کا نہیں ہے مسئلہ تحیف لینے کا نہیں ہے قانونی طور پر امران خان صاحب نے بھی لیے کوئی اس چیز پر اعتراض نہیں اٹھا رہا کہ امران خان صاحب نے تحیف کیوں لیے مسئلہ یہ ہے کہ تحیف لے کر جو بیچے ایک تو اس کو کہا جا رہے کہ اخلاقی طور پر یہ ٹھیک نہیں تھا چلے اس کو بھی ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں پھر بیچ کر جو پیسے وصول ہوئے انہیں الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں ڈیکلیئر نہیں کیا یہ پرابلم ہے تحیف لینا پرابلم نہیں ہے دیکھیں ایک ایک چیز جو امران خان کو ملی تحیف جو امران خان وہاں سے لے کر گئے جو امران خان چھوڑ کے گا اس کی ڈیٹیل موجود ہے انہوں نے اپنے گوشوارے میں میں نے ان کے ریٹرنز فائل کیے ہیں میں نے الیکشن کمیشن کے پاس میں نے ان کے ریٹرنز فائل کیے ہیں میں نے وہاں پر وہ کیس پورا کنڈا کو پلیڈ کیا ہے امران خان نے تو ڈیکلیئر کیے ہیں آپ چاہیں تو میں آپ کو بھی دیکھیں وہ کہتے ہیں وہ اکاؤنٹ جالی تھا جس اکاؤنٹ سے ڈیکلیئر کیے گئے نہیں تھا نا انہوں نے امران خان کو سنا کہا انہوں نے تو خود با خود فیصلہ دے دیا اچانک سے دو بجے کے ٹائم دیا گیٹ بند کیا اندر سے فیصلہ دے دیا جو لکھا اور فیصلہ آیا تھا آگے پکڑا دیا دیکھیں اگر میں آپ سے دوبارہ بات کر رہا ہوں کہ امران خان کی کیس کو ایک طرف رکھیں زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب گاڑیاں لے گئے تھے پاکستان کے قانون کے مطابق وہ تحیف میں جو گاڑیاں ملتی ہیں وہ پیسے دے کے بھی نہیں لے جا سکتے ہیں ان کا آکشن ہی ہونا ہے یا اسٹیٹ کے پاس جمع ہوتی ہے کیا ہوا ان کیس اس کا مجھے پوچھنا ہے ان سے چوری ہوئی وہاں سے توشا خانہ کیس سے اور وزیراعظم بھی وہ امران خان جو آج بھی آپ کے ٹی وی چینل پر بیٹھتا ہے دو گھنٹے کے لیے تو پانچ آرہ پور روپیہ جمع کرتا ہے اس کو لوگ پیسے دیتے ہیں صادق اور امین بانتے ہیں ان کے اس فیصلے سے لیکن فیلحال وہ سرٹیفکیٹ نہیں رہا کل کے فیصلے کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے اب امران خان کے پاس وہ لوگوں کے کہنے کون سے لوگ کہہ رہے ہیں یہ سپریم کورٹ نے وہ سرٹیفکیٹ دیا امران کو صادق اور امین کا یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ کورٹ نہیں ہے اور یہ کوئی فیصلہ بھی نہیں ایسا دے سکتے ان کا یہ فیصلہ بھی دو منٹ میں اوڑ جائے گا انشاءاللہ اسلامباد آئی کورٹ میں ہم نے اپیل کی ہے یہ سسٹین ہی نہیں کر سکتا یہ تو انہوں نے نہ جانے اپنے آقا کو کس کو نوال شریف کو کس کو خوش کرنے کے لیے کام کی ہے انہوں نے فیصلے کہاں سے لکھوائے جا رہے ہیں کہا گیا کہ ابھی بھی فواج چودی صاحب نے آج کہا کہ اس لیے کوپی نہیں دے رہے فیصلے کی کہ اپنی مرضی کی چیزیں اس میں ڈلوائی جا رہی ہیں لکھوائی جا رہی ہیں کون لکھوارہ ہے کس کے کہنے پر لکھے جا رہے ہیں یہ فیصلے عمران اسمائل صاحب یہی نوال شریف اور زرداری جن کے غلامی کر رہے ہیں وہی لکھوارہ ہیں اور کون لکھوائے گا لیکن آپ دیکھیں نا ناحل تو اسی سیٹ پر ہوئے نا جس کو وہ مانتے نہیں ہیں موجودہ اسمبلی میں جانا ہی پسند نہیں کرتے ہیں وہاں سے تو آپ لوگ اس تھی سے دے چکے ہیں وہ بات نہیں ہے دیکھیں وہ بات نہیں ہے دیکھیں شازیب میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ آپ جب پروگرام کرنے آتی ہیں تو آپ یہاں سے دو پین اٹھا کے لے گئی تھی جس سے نہ ادارے کا نقصان ہوا نہ آپ کا نقصان ہوا لیکن آپ کو الزام ہے کہ آپ دو پین لے جاتی ہیں یہاں سے جب بھی آتی ہیں تو یہ آپ اپنے اوپر سے الزام دھویں گی تو صحیح نہ تو we will contest یہ کوئی بات نہیں ہے کہ وہ سیٹر عمران خان ویسی چھوڑے تھے لہذا انہوں نے نکال جا تو کیا فرق پڑا نہیں ہم contest کریں گے ایک دیانتدار اماندار شخص کو جو اتنا بڑا اسپتال اور ٹرس چلاتا ہے پاکستان میں اتنا بڑا ٹرس کوئی نہیں ہے دوسرا اس قانٹم کا اس کو لوگ اربوں روپے دو گنٹے کے اندر دے دیتے ہیں جو ایک سگنیچر کرتا ہے کسی کی شرٹ پہ تو وہ کروڑ روپے کی بکتی ہے اس کے پر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ گھڑی چوری کر کے گئے الزام تو ہم دھویں گے ہم بالکل بتائیں گے ایکسپوز کریں گے اس الیکشن کمیشن کی سازباز کو اخلاقی طور پر آپ لوگ درست سمجھتے ہیں کہ ایک ملکہ کوئی بادشاہ ملکہ کوئی پریزیڈنٹ کوئی وزیراعظم ذاتی طور پر کوئی توفہ دیتا ہے اس کو آگے جا کر بیچ دیا جائے دیکھیں اول تو عمران خان نے ایسا کوئی کام کیا نہیں اور دوسری چیز یہ کہ اگر میں چیز پر چیز کروں اس کے بعد میں رکھوں آگے کسی کو توفہ دے دوں میں اس کو بیچ دوں میں جو مرضی کروں وہ میری مرضی ہے there is no crime in that جو بات ہے اس مجھے یہ ہے کہ انہوں نے جو الزام لگایا عمران خان کے اوپر انہوں نے ڈیکلیر نہیں کیا وہ غلط ہے جو انہوں نے اس الزام کے اوپر فیصلہ دیا ہے اس کا ان کو اختیار نہیں ہے سو اس کو ہم چیلنج کریں لیکن عمران خان نے تو اب لانگ مارچ کی کال دے دی ہے کوئی بیک ڈور آپ لوگوں کی کوئی باتچیت چل رہی تھی حکومت کے ساتھ یا کچھ اور اداروں کے ساتھ اسٹابلشمنٹ کے ساتھ جو آہ وہ ناکام ہوئی اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جمعہ کو میں ڈیٹ دوں گا دیکھیں میں پریوی نہیں ہوں اس چیز کا کہ کوئی باتچیت چل رہی تھی کہ نہیں چل رہی تھی مجھے بھی اتنی اطلاع ہے جتنی آپ ٹی وی چینلز اور اخباروں میں دیکھتی ہیں مجھے بھی اسی طرح سے اطلاع ملتی ہے میری میں پریوی ہرگز نہیں ہوں کیونکہ نہ میں اگر کوئی نیگوزیشن تھی تو اس میں شامل نہیں ہوں نہ اس کی مشاورت کوئی مشاورت میں شامل ہوں لیکن میں یہ آپ سے ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جب باتچیت چل رہی ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور جب آپ ان کے ساتھ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس طرح کی فیصلے نہیں آیا کرتے جو یہ فیصلے آ رہے ہیں اس نمبر ون نمبر ٹو کہ اس کی پریشانی جتنی اس وقت حکومت کو ہے سٹنگ حکومت کو کہ باتچیت چل رہی ہے جو پریشانی یہاں ملاقات ہو رہی ہے وہاں ملاقات ہو رہی ہے کہ پریزنٹ صاحب فلانے بنگلے میں گئے تھے کہ وہ فلانے بنگلے والے پریزنٹ صاحب کے پاس آئے تھے تو عمران خان گئے تھے کہ نہیں گئے تھے اگر فرض کریں کہ عمران خان کی باتچیت چل بھی رہی ہے یا وہ کسی سے ملاقات بھی کر رہے ہیں تو اس میں where is the crime مجھے سمجھ نہیں ہے اس چیز کی لیکن ابھی تو آپ نے کہہ دیا نا کہ اگر ایسی کوئی باتچیت چل رہی ہوتی تو پھر اس طرح کے فیصلے نہیں آیا کرتے اس کا مطلب اگر کوئی باتچیت چلی بھی تو تو ناکام ہوگی جس کے بعد یہ فیصلہ آیا لیکن آج تو خان صاحب نے کہ باتچیت ہو رہی تھی ناکام ہو گئی ہے آج انہوں نے یہ بات کی اپنی پریس کانفرنس جو آزم سواتیس کے ساتھ بیٹھ کے کر رہے تھے باتچیت چل رہی تھی اگر کہ اگر کہ کس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا نا امیدی والی بات تو کی اگر اگر کس کا نتیجہ نہیں نکلے گا اپنی باتچیت میں اپنی آج کی پریس کانفرنس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی کوئی بات نہیں کی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم صرف ایک چیز پر بات چیت کرنے کے لئے تیار ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بھی اور سٹنگ گورنمنٹ سے بھی اور وہ ہے ارلی الیکشن کی ڈیٹ اچھا ارلی الیکشن کی ڈیٹ دیں اس کے پر ہم بیٹھ جائیں گے ہم بات چیت کرنے کے لئے سب سے تیار ہیں ارلی الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیں گے ہم ڈیٹ لینا جانتے ہیں پھر ہم اپنی طریقے سے آئیں گے ہم پبلک کو لے کر آئیں گے ہم فائنل کال جو خان صاحب کہہ رہے ہیں ان کے اندر دم ہی نہیں ہے ان کے پر مارل کریج ہے عمران اسمائل صاحب پچیس مئی کو آپ لوگوں نے خان صاحب نے لانگ مارچ کی کال اس لیے واپس لی کہ پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی اور یہ ڈر خوف تھا کہ خون خرابہ ہو جائے گا جانے بھی جا سکتی ہیں کل رات کی کال بھی اس لیے آپ بتا رہے ہیں واپس لی کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا تو آپ تو بہت زیادہ تیاری کی ہوئی ہے رانہ سنا اللہ نے وفاقی حکومت نے کائرہ صاحب بھی میرے صاحب پروگرام میں تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو پوری طریقے سائن اور قانون کے مطابق نپٹیں گے ہم کسی پارلیمنٹ پر ہم حملہ نہیں ہونے دیں گے ہم اپنی جو امارتوں کی حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں تو پہلے سے زیادہ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو کس طرح آپ لوگوں کی جان مال کا تحفظ یقینی بنائیں گے اگر اتنے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے آپ لوگوں دیکھیں پہلے تو میں آپ کو ایک چیز یہ بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی دہشتگردی پہ یقین ہی نہیں رکھتی ہمارے جو جلسے ہوتے ہیں دھرنے ہوتے ہیں لانگ مارچ ہو یا کچھ بھی ہو آپ اس میں دیکھتے ہیں فیسٹیبل کا سماح ہوتا ہے فیملیز آتی ہیں عورتیں بچے بوڑے سب لوگ اس میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں اپنی ڈیمانڈز رکھتے ہیں وہ ایک بڑا زبردست محول ہوتا ہے یہاں پہ انہوں نے کیا کیا پچھے پہی مہی کا آپ نے دیکھا کوئی بھی اس کو جسٹیفہ نہیں کر سکتا جو عرقہ انہوں نے کی انہوں نے چادر چار دیواری کا تقدس معمال کیا ایک رات پہلے چوبیس مہی کو ان لوگوں کے گھر میں گھسے وہاں ارسٹ ہوئے مار پیٹ کی کسی کے بیٹی کو انہوں نے زلیل کیا کسی کے بیٹے کو انہوں نے زلیل کیا انہوں نے کوئی وہ نہیں رکھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی دشمن فوجیں گھسائی ہیں ہمارے ملک کے اندر جس طرح انہوں نے پولیس لوگوں کے پیچھے لگائی اور گسیڑا اسے ایسا لگتا تھا کہ کوئی بیرونی قبضہ ہو گیا ملک کے اوپر کہ اپنے لوگوں کو کوئی اس طرح کر سکتا ہے اور وہ بلکل ٹھیک خان صاحب کا فیصلہ تھا کیونکہ جو انہوں نے چوبیس گھنٹے انہوں نے جو مار پیٹ کی اس کے بعد کئی لوگ ہم نے دیکھا وہاں پہ خان صاحب نے بتایا کہ انہوں نے بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں انہوں نے اسلا بھی دیکھا تو وہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ کام آگے اس طرح سے چلے اب ہم پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں ہم کیا تیاری کر رہے ہیں ہم ظاہر ہے آپ کے ٹی وی سے شیئر نہیں کر سکتے لیکن رانہ سنواللہ کے جو خواب ہیں اپنی قوم کی اوپر بم برسانے کہا کہ وہ میں نے وہ نہیں ڈرون وہ خرید لیں ٹیر گیس اور میں نے یہ کر لیا ہم الٹا لٹکا دوں گا سیدھا لٹکا دوں گا یہ باقت بتایا گا کہ کون اسکولٹہ لٹکاتا ہے یہ تو آپ دیکھے گا کہ جس وقت ان کی حکومت گرتی ہے انہوں نے تو ویسے ہی ساروں نے بھاگ جانا ہے پاکستان سے باہر یا تو باہر جائیں گے یا اندر جائیں گے میری بات سنیں ہم نے تو تاریخ میں نہیں دیکھا کہ کسی احتجاج کسی دھرنے لانگ مارچ کے نتیجوں میں حکومتوں کو گھر بھیجا گیا ہو دوزار چودہ کا دھرنہ آپ نے دیا تھا قادری صاحب دوزار بارہ میں اسلامباد آ کر بیٹھے تھے پیپلز پارٹی کی اس وقت حکومت ہی بات مزاکرات ہوئے ان کو واپس بھیجا گیا ہم نے نہیں دیکھا کہ لانگ مارچ یا ایسے دھرنوں کا نتیجوں میں حکومتیں گھر گئی ہوں تو کیسے آپ یہ تنی بڑی جو اے نا امید لے کر جا رہے ہیں کہ آپ لوگ جائیں گے اور شہباز شریف صاحب جو اپنے تھاگیوں سمیت جو اے نا وہاں سے نکل جائیں گے آپ نے پاکستان کی تاریخ میں نو کون ویڈنس کی صورت میں کسی گرمنٹ کو گر جاتے دیکھا ہے کیا سر مجھے آواز نہیں ہے ہماری حکومت گئی نا بھیجی گئی میں نے کہا آپ نے پاکستان کی تاریخ میں نو کونفیڈنس موو کی صورت میں کسی حکومت کو گر جاتے دیکھا ہے لیکن نو کونفیڈنس مووٹ یہ ایک آئینی طریقہ ہے نا آئینی طریقہ اگر ہوا چلیں پہلی بار استعمال ہوا آپ کا سوال میں نے سن لیا نا جی جی دیکھیں آپ کا سوال میں نے سن لیا میرا جواب بھی تسلی سے سن لیا جب آپ نے یہ پہلی دفعہ دیکھ لیا ہے تو آپ یہ بھی پہلی دفعہ دیکھ لی جگہ کہ درنے کی صورت میں یہ لانگ مارچ کی صورت میں حکومت کیسے گرتی ہے میں اسی بات اس لیے آپ سے بسوک سے کہہ رہا ہوں کہ آج عمران خان کی پاپلریٹی کا لیبل کا کوئی سیاستدان پاکستان میں نہیں ہے یہ چودہ جماعتیں ایک طرف کھڑی ہوکے عمران خان کو ڈیفیٹ نہیں دے سکتے کہ الیکشن کے اندر کسی طرح کا انتخاب آپ کرا لیں عوام نے اپنے فیصلہ دے دیا ہے ڈی آر ٹو بلائنڈ تو ریڈ ڈے رائٹنگ آن ڈے وال آپ دیکھیں گا کہ یہ کیسے گرتی حکومت میں کوئی آپ سے بڑی بات نہیں کر رہا لیکن چوبیس سی اٹالیس گھنٹے کے اندر یہ حکومت فارغ ہو جائے گی جس دن عمران خان روڈ پر آیا چوبیس سی اٹالیس گھنٹوں کے اندر یہ حکومت گھر چلی جائے گی it means کہ یہ کوئی پورا ہم نے احتجاج نہیں ہوگا نہیں پورا ہم نے آپ سے پہلے کہا کہ ہمارے پاس تو تشنگ کا راستہ ہی نہیں ہے ہمارے لوگوں کے پاس اتیار ہی نہیں ہے یہ نہیں کہ استعمال نہیں کریں گے ہیں ہی نہیں ان کے پاس they are not trained for that تو ہم تو وہ کری نہیں سکتے کام جو یہ لوگ جو کام کرتے ہیں ہمارے پاس گلو بٹ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی مقصود سپراسی کا پیسہ نہیں ہے مجھے سر تھوڑا سا سمجھائے نا کہ کیا کیا کریں گے دیکھیں بی بی we have a plan and we will execute it accordingly تو وہ plan اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ امران خان ہی میرے ساتھ شیئر نہیں کر رہا ہے میں آپ کے ساتھ کیا شیئر کروں گا لیکن جتنا بھی مجھے پتا ہے ہم نے کیسے آنا ہے کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر ظاہر ہے نہیں کر سکتا لیکن یہ یقین کر لیجے کہ ہمارے پاس ہماری تیاری پوری ہے اور ہم اپنے plan کا مطابق آئیں چلے یہ تو یقین کر لیتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں 24 سے 48 گھنٹوں میں اس حکومت کو گھر بھیج دیں گے کہ کیا ہم اس بات کی بھی تسلی رکھیں یقین رکھیں کہ آپ لوگ سڑکوں کو چوک نہیں کریں گے بند نہیں کریں گے کوئی عام آدمی کی زندگی سفر نہیں ہوئے گی روز مرہ زندگی کے جو معمولات ہیں لوگوں کے وہ ڈسٹرب نہیں ہوں گے کیا ہم اس بات کی بھی تسلی رکھیں آپ نے کبھی حکومت کی کسی نمائندے سے پوچھا ہے کہ آپ جو لوگوں کے روز مردہ کی زندگی کو ڈسٹرب کر رہے ہیں اسلامباد میں کنٹینرز لگا رہے ہیں دیواریں بنا رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں سر روز پوچھتے ہیں سر روز پوچھتے ہیں لیسن یہ جو ہمارے ساتھ یہ کریں گے ہائی اینڈی ڈینس تو ہم سے جو بند چیئے گا پھر ہم وہ کریں گے ہمارا پر ہمارے حکومت میں انہوں نے چھے مارچز اور دھرنے دیئے چھے انہوں نے تھرڈ ماتھ جو تھا ہماری گورنمنٹ کا اس میں انہوں نے لانگ مارچ کر دی تھی کبھی مہنگائی مکاہو کبھی کیا بچاؤ کبھی کیا بچاؤ کبھی آ رہی ہیں مریم آ رہی ہیں کبھی ادھر سے بلاول آ رہے ہیں ادھر سے کون آ رہے ہیں مولانا فضل الرحمن آ رہے ہیں پورا انہوں نے زور لگایا ہم نے ہر بار ان کو مجھے بتا دیں کہیں پہ ایک لاتھی ہم نے چلائی ہو کوئی ایک تیر گیا شیل پھیکا ہو کہیں ان کو ڈزبرز کرنے کی کوشش کی ہو جہاں انہوں نے روٹ مانگا ان کو روٹ دیا جہاں انہوں نے جانا تھا یہ گئے اپنا زور لگایا سب کچھ کے تقریریں کی واپس چلے گئے سو میرا خیال ہے کہ یہ خان صاحب اس وصول بھی کہتے تھے کہ جمہوری حاق ہے will not stop them تو ہمیں بھی ہمارا جمہوری حاق ادا کرنے کا موقع ملنا چاہیے اگر عوام آتی ہے روٹ پہ عوام کی ڈیمانڈ ہے اسے سنیں اگر یہ نہیں سنیں گے تو پھر یہ کونسیکونسز کے ذمہ دار خود ہوں گے ہمیں نہ ذمہ دار کریں بہت بہت شکریہ پاکستان تحریک انصاف کے رانوما سابی گورنر سندھ اسماعیل صاحب میرے ساتھ مجھے بریک لینی ہے ناظرین واپس آتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رانوما وزیراعظم کے مشیر کمر زمان کائرہ صاحب مجھے جوئن کر رہے ہیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ کائرہ صاحب آپ کا کائرہ صاحب کیا یہ درست فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کازار ہے حکومت تو اس کو بلکل زبردست فیصلہ کہہ رہی ہے جبکہ حکومت کو یہ بھی پتا ہے کہ اس میں آلریڈی زرداری صاحب کا بھی توشہ خانہ کو لے کر ان کے خلاف بھی کیسز چل رہے ہیں نواز شریف کے بھی چل رہے ہیں گلانی صاحب کے بھی چل رہے ہیں جو تحریک انصاف ہے وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ جانبداری دکھائی ہے وہ تو پہلے ہی اسے چیف الیکشن کمیشنر کو نہیں مانتے ہیں وہ کہتے ہیں سولہ سولہ عرب کے منی لانڈرنگ کے کیسز میں آسانی سے بریت مل جاتی ہے اور جس کیس میں کچھ تھا ہی نہیں ہے کمزور فیصلہ دے کر اور زیادہ جانبداری کا مظاہرہ کیا الیکشن کمیشن نے یہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے توشہ خانہ سے کچھ گفٹ لیے عمران خان صاحب نے جو قانون کے مطابق لیے زرداری صاحب نے بھی لیے نواز شریف صاحب نے بھی لیے گلانی صاحب نے بھی لیے اور اب آپ نے بھی لیے کسی کو ان کے گفٹ لینے پہ اتراز نہیں ہے وہ کچھ باتیں ہوئیں کہ بہت بڑا عالی اپنے آپ کو گنتے تھے وہ کہتے تھے میں بینفٹ نہیں لیتا میں تو ایک پاسے کا رواہ دار نہیں ہوں لیکن اس کے اوپر یہ اتراز نہیں تھا کہ وہ غیر قانونی کام ہوا اسی طرح وہ گفٹ انہوں نے بیچ دیے اس کے اوپر ہم نے اتراز کیا لیکن وہ اتراز اخلاقی تھا قانونی نہیں تھا قانونی طور پر بیچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی انہوں نے بیچ دیے بیچنے کے بعد جب وہ ان کا ایسٹ پہلے ایکوائر کیا یعنی انہوں نے کوئی چودہ کروڑ روپے کے اساسے تین کروڑ روپے میں خرید دے ٹھیک ہے وہ ایک قانون تھا اس کے مطابق خرید لیے لیکن وہ اساسے جب خرید لیے تو ان کی پیسے کہاں سے آئے وہ ظاہر کرنے تھے اور ان اساسوں کو جب ان کا ایسٹ بن گئے ان کی ملکیت ہو گئے تو پھر ان اساسوں کو انہوں نے الیکٹورل ریٹرنز میں فائد دکھانے تھے وہ انہوں نے نہیں کیا اٹھارہ انیس میں نہیں کیا انیس بیس میں نہیں کیا بیس اکیس میں آکھ انہوں نے کوشش کی اب ہوا گیا انہوں نے بیسیکلی ان کے اوپر کیس ہے کنسیلمنٹ کا دو کام ہوئے ہیں ایک یہ کہ ان کے جب ایسٹ بن گئے انہوں نے جو پیسے لگائے تھے اس کی وہ وضاعت نہیں کی لیکن ایسٹ ڈیکلیئر نہیں کیا دوسرا آپ کو یاد ہے کہ توشش خانہ کے اوپر بڑا طویل عرصہ تک خان صاحب اعتراض کرتے رہے اس کی تفصیل نہیں آتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ جیسے ہمارے دوست ملکوں سے تعلق خراب ہو جائیں گے اگر ہم نے بتا دیا تو لیکن لیکن خان صاحب نے جب وہ ایسٹ اکوائر کر لیا تو وہ ان کی ملکیت بن گیا نا نہیں کیا پھر انہوں نے وہ بیچ دیا ایک غیر اخلاقی حرکت کی بیچ دیا ٹھیک ہے جب بیچا تو پھر اس کا چودہ آرکھ کروڑ روپیہ وصول کیا اس چودہ کروڑ میں تین کروڑ جو انہوں نے کاسٹ دی تھی باقی گیارہ کروڑ ان کا نفع ہو گیا گیارہ کروڑ روپیہ بطور نفع اپنی آمدن ظاہر کرنی تھی اور اس آمدن کے اوپر ٹیکس دینا تھا انکم ٹیکس کو انکم ٹیکس کے گوشواروں میں بھی نہیں دیا اور ویلس ٹیکس کا گوشوارہ جو الیکٹورال الیکٹورال الیکشن کمیشن کو دیتے ہیں اس میں بھی ظاہر نہیں کیا یعنی ان کے اوپر کیس ہے بنیادی طرح پر کنسیل میٹ کا صحیح زرداری صاحب کے اوپر کیا کیس ہے زرداری صاحب نے گاڑیاں لی ہے بیان نواز شریف صاحب نے گاڑیاں لی ہے دونوں کے پاس موجود ہے دونوں کی گاڑیاں ڈیکلیئرڈ ہیں اور وہ اپنے ذاتی استعمال میں لے کے رکھ رہے ہیں گاڑیاں یا توشا خانہ سے گفت لینے پر اعتراض نہیں ہے اس گفت کو اس کے عمدن کو کنسیل کرنے پر اعتراض ہے اور یہ یاد میں پھر دوبارہ یاد کراتا چلوں کہ خان صاحب کئی عرصہ اس معاملے کو چھپاتے رہے کہ توشا خانہ سے میں نے کیا لیا ہے مسئلہ یہ ہے بلکل انہوں نے ڈیکلیئر نہیں کیا مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کے میدان میں ان کو ہرایا جا نہیں سکتا اس لیے اس طرح کی ہتکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں جن کے پہلے کے کیسز لگے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کر تحریک انصاف کے پیچھے عمران خان کے پیچھے پڑ جانا یہ ظاہر کرتا ہے یہ بلکل خلافی حقیقت بات ہے جن کے کیسز ہیں وہ عدالتوں میں ہیں توشا خانہ کا کیس زرداری صاحب کے کیا گیا اس میں کوئی جان نہیں ہے انہوں نے لی ہے گاڑیاں اور اس کا گلانی صاحب پہ بھی کیس کیا گیا کہ آپ نے کیوں اجازت دی یہ وہی کیس ہے نا جو خان صاحب خان صاحب کا ایشو ہے انہوں نے کنسیل کر لیا زرداری صاحب نے کنسیل تو نہیں کیا میاں نواز گفت نے چھپایا تو نہیں ہے نا قوم کے سامنے ہے انہوں نے اپنے استعمال میں رکھی ہے اور بیچا بھی نہیں ہے وہ غیر اخلاقی گھٹی حرکت بھی نہیں کی کہ بیچ دیا ہو تو اپنے بھی کبھی بیچے جاتے ہیں لیکن چلیں وہ خان صاحب کا اپنا ایشو ہے بیچ لیے اب سوال یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں نیب کورٹ میں کسی جگہ پہ ان کا کوئی کیس چل رہا ہے کسی دوسرے کا تو اس کو اس کے ساتھ نتی کر کے یہ کہنا کہ جی باقیوں کے کیس نہیں سنے جا رہے ان کی خدمت میں عرض ہے کہ فورن فنڈنگ کیس آٹھ سال تک اسی الیکشن کمیشن میں التواہ کا شکار رہا یہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے یہ کئی عدالتوں میں گھومتا گھومتا الٹی میٹلی حالہ عدالتوں کو حکم دینا پڑا انفرمیشن کمیشن کو بھی ان کا کہنا نہیں مانا گیا موتسب کا کہنا نہیں مانا گیا اس کی تفصیلات فرام نہیں ہوتی تھی یہ تو خان صاحب خود کرتے رہے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے لیے یہ خوشی کا اور اتمنان کا لمہ نہیں ہے کہ اگر پاکستان کا کوئی صاحبک وزیر آزم یا اس وقت کا وزیر آزم توشہ خانہ سے چیزیں لے کے بیج دے پہلے تو مجھے اس بات میں شرمندگی ہے اور دوسرا کام یہ ہے کہ وہ ظاہر نہیں کرتا اپنی عامدت وہ کنسیل کرتا ہے وہ اپنا انکم ٹیکس جو لائبل ہے وہ پے نہیں کرتا تو مجھے تو افسوس ہوگا نا لیکن ماہر آپ کی پارٹی میں بھی قانون کے ماہر لوگ ہیں بہت سارے لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے اختیار میں نہیں ہے کسی کو سزا دینا یہ تو جب ٹرائل ہوگا یہ تو عدالتوں کا کام ہے ثبوت وہاں پیش کیے جائیں گے ٹرائل کرنے سے پہلے ہی ثبوت دے کے بغیر ہی آپ کسی کو کیسے سزا دے سکتے ہیں یہ اتنا کمزور فیصلہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ اسے ریورس کر دے گی یہ ماہرین قوانین اس ٹائم کل سے یہی بات ہو رہی ہے دیکھئے مجھے تو کیا اتراز ہو سکتا ہے جی اس کے اوپر کسی کو قانونی اتراز ہے الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہے الیکشن کمیشن بھی جانتا ہے اس پر اپیل ہونی ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں تو جائیں جا کے اپیل کریں ہائی کورٹ کریں سپریم کورٹ کریں اگر وہ ریورس ہو جاتا ہے تو اس بلہ مجھے کیا اتراز ہے تو یہ فیصلہ میں نے کیا ہے میرے کہنے پہ ہوا ہے نہیں یہ تو میرے کا فیصلہ ہے اور پانچ سفر کا فیصلہ ہے اب سوال یہ ہے ایک جو بڑا اہم سوال ہے نا ساری ڈیبیٹ کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ بیس کی جاری ہے کہ خانسہ بڑے پاپورٹ لیڈر ہیں اور ان کو جناب ہٹانا ممکن نہیں ہے مناسب نہیں ہے پلٹیکل لیڈریشپ کے ساتھ یہ ارکت نہیں ہونی چاہیے اچھا یہ فیصلہ کر دیجئے نا پھر کہ کیا یہ قانون ہے کہ اگر کوئی میمبر اپنے ایسٹس کنسیل کرتا ہے الیکشن کمیشن کو نہیں بتاتا ہے ایک نہیں دو نہیں تین سال نہیں بتاتا اور اس کے بعد اس کے اساسے کسی اور ذرائع سے پتا چلتے ہیں تو وہ کنسیل میٹ کے زمرے مد ہے یہ قانون ہے اگر قانون ہے تو اس قانون کے مطابق کوئی بھی میمبر عمران خان صاحب کو نہیں کوئی میمبر اگر اس زمرے میں آتا ہے تو کیا اس کو چھوڑ دینا چاہیے کیا اس کے اوپر اللہ پلائی نہیں ہوگا یہ اللہ پلائی یا اس کے اوپر یہ لاپ لائے ہوگا کہ کیونکہ یہ بڑا لیڈر ہے یہ بہت پاپلر ہے تو اس کے خلاف یہ فیصلہ نہیں دے سکتے بھئی بڑا لیڈر ہے ہوگا بڑا پاپلر ہے ہوگا اس کا فیصلہ عوام الیکشن میں کریں گے اس کی حق حکمرانی کا اس سے اگر کوئی جرم ہوا ہے تو وہ تو پریویلنگ قانون کے تحت اس کا فیصلہ ہونا ہے اور وہ عدالتوں نے کرنا ہے اور اس کا فورم الیکشن کمیشن ہے اب اس کی کرمنیلٹی فردر جو ہے اس کے لیے الیکشن کمیشن میں فیصلہ رہی دیا ٹھیک ہے تارہ صاحب یہ جو 62-63 کی شک ہے اس میں کوئی عمران خان صرف وہ ہی اس کی زد میں نہیں آئے ہیں اور سیاستدان بھی اس کی زد میں آ چکے ہیں پھر اس پر بڑے سوالات بھی اٹھائے گئے بڑے تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا بہت سے لوگ سیاستدان یہ باتیں بھی کرتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ہونا چاہیے اگر 62-63 پر ہی اگر آپ چلتے رہیں گے تو کوئی بھی جو ہے نا وہ پارلیمنٹ ایرین جو ہے نا وہ رہ نہیں سکے گا کوئی بھی سیاست کر نہیں سکے گا تو کیا اس پر کوئی آپ لوگوں کا ارادہ ہے کہ اس میں ترمیم کی جائے یا اس کو بدلا جائے دیکھیں گزارش یہ ہے یہ بات درست ہے کہ اس طرح کے قوانین اکثر پورسیو میریز کے طور پر استعمال ہوئے ہمارے خلاف تو ساپ بقاعدہ کیا گیا کہا نا خان صاحب خود لوگوں کے ساتھ کیا کرتے رہے نیب کے قانون کو جس بری طرح انہوں نے ابیوز کیا ہے لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا دو دو سال ڈیڑ ڈیڑ سال ان کے خلاف اور خود پرسو کرتے رہے خود ذاتی طور پر جیلوں کو فون کر کر کے لیکن میں کہتا ہوں کہ اس قانون کو درست ہونا چاہیے یہ بات ہم نے اٹھارویں ترمیم کے وقت کہی اس وقت میاں نواز شریف صاحب ان کی جماعت نے نہیں مانی اور ہمیں کہا گیا کہ ہم این ارو لیتے ہیں اور وہ وقت آ گیا کہ خود اس کا شکار ہو گئے پھر خان صاحب کو کہا تو خان صاحب نے بھی کہا نہیں یہ تو این ارو مانگتے ہیں اب اگر اس قانون کو خود کہہ رہے ہیں ٹھیک کریں تو آج وقت آیا اپنا ہاتھ جب آ گیا ہے چکی تلے تو اب سمجھ آئی کہ یہ تو قانون غلط استعمال ہو جاتے ہیں اور ان کے خلاف تو صحیح استعمال ہو گیا ہے سو اس کو درست کرنے کا جب ہم مطالبہ کرتے تھے تو ہمیں این ارو کے تانے ملتے تھے اب اگر وقالہ کہہ رہے ہیں ہم تو پہلے کہہ رہے تھے ہم تو دوہزار آٹھ میں کہہ رہے تھے کہ ان قوانین کو درست ہونا چاہیے جو سکم ہے اس کو دور کرنا چاہیے مس یوز آف لار نہیں ہونے دینا چاہیے یہ ہماری پوزیشن تو آل لیڈی تھی اگر باقی جماعتیں اس پہ آئیں گی تو بالکل کر لیں گے لیکن خان صاحب کو پھر ایک کام کرنا پڑے گا ایک دفعہ کانوں کو ہاتھ لگا کے کہنا پڑے گا کہ یہ این ارو نہیں ہے ہاں اس کو ٹھیک کریں وہ تو اب بھی کہہ رہے ہیں وہ تو اب بھی کہہ رہے ہیں open and shut cases جو دے مانی لانڈرنگ کے سولہ سولہ رب کے cases سب پر آپ سب کو آسانی سے برید دے رہے ہیں وہ تو خان صاحب کہہ رہے ہیں نہ 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 پھر آپ کنفیوز کر رہی ہیں میں نے کہا کہ جہاں جہاں cases ہیں جن عدالتوں کے اندر اس کو separately treat کیجئے گا ہائی کوٹے ہیں نیب کوٹے ہیں یا سپریم کوٹ وہ جو فیصلے کرتی ہے اس کا اس فیصلے سے کیا تعلق ہے کیا خان صاحب نے یہ اساسے declare کیے answer is no کیا declare نہ کرنے کے خلاف ایک قانون ہے answer is yes کیا یہ قانون کے زمرے میں اس سے پہلے کچھ لوگ disqualify ہو چکے ہاں تو پھر خان صاحب کے خلاف کیا ہو گیا کونسا قانون ان کے خلاف specially استعمال کیا گیا اگر دوسرا کوئی case open and shut تھا وہ ان کے خیال میں تھا آج بھی کیا ہو رہا ہے آج میڈیا بھی یہ debate کر رہا ہے کجاب سے بھی یہ گلہ کرنا ہے میڈیا کے اندر بہت بڑا حصہ یہ debate کر رہا ہے پی ٹی آئی debate کر رہی ہے کہ جی دیکھیں نہ یہ تو پتا تھا ہمیں بھئی آپ کو پتا تھا اس لیے کہ آپ کو اپنے کرموں جرموں کی سزا کا پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ نے جرم کیا ہے آپ نے declare نہیں کیا آپ کو پتا ہے اس کی سزا ہونی ہے لیکن کیا ایک طاقتور کو کیا ایک پاپولر کو کیا ایک بڑے آدمی کو سزا نہیں ہو سکتی خود خان صاحب کہتے ہیں ایک قانون صاحب کے لیے برابر ہے ٹھیک ہے کائرہ صاحب کوئی بیک دور کوئی رابطیں چل رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی مذاکرات کو لے کر کوئی چیزیں چل رہی ہیں کیونکہ کل کے بعد کہا جا رہا تھا کہ شاید خان صاحب جو ہیں وہ اس کے بعد بہت زیادہ غصے میں آکر کال دے دیں گے اور پتہ نہیں اسلامباد پر چڑھ دوڑیں گے لیکن انیکسپیکٹڈلی کل انہوں نے جب خطاب کیا لوگوں سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اپنا احتجاج ختم کر دیں جس کے بعد پھر سوالات پیدا ہونا شروع ہوئے کہ شاید کوئی پسے پردہ کوئی چیزیں چل رہی ہیں آپ حکومت میں ہیں کیا کوئی باتشیت ہو رہی ہے خان صاحب کے ساتھ میں ایسے پروگراموں کے اندر مزید سوالوں کیا جواب دوں جس کا سارے سوال ہے ہی عمران خان نے یہ کہا میں عمران خان کو جواب دے ہوں کوئی جو عمران خان نے کہا ٹھیک کہا جا کے اپنا وہ اپنی ریمیڈیٹ ڈھو دے وہ جا کے لوگوں کو کنویس کریں الیکشن میں آ کے مقابلہ کر لیں دھرنا دینا ہے تو آ کے دیکھ لیں عمران خان عمران خان کیا یہ سوال ہے اب ہم سے کہ عمران نے یہ کہا ہم اس کے جواب دیتے رہے آپ ہم سے سوال کریں ہم آپ کا جواب دیں گے عمران کی سوالوں کا جواب نہیں دیں گے نہیں کیا مطلب ہے عمران خان اس سیاست پر اس ملکی سیاست کی اگر حقیقت نہیں ہے وہی وہی ہے نہ ٹھیک وہ آپ کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے نا وہ آپ کی اپنی سوچ ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں وہ آپ کی رائے ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں مجھے مجھ پہ سوال آپ خود کریں مجھ پہ سوال یہ نہ کریں چلیں آپ سوال کر لیں یہ تو میں نے سوال کی ہے نا یہ تو میں نے سوال کی ہے اس کا جواب میں دیتا ہوں اس کا جواب میں دیتا ہوں لیکن اس کے آپ نے پورا ایک بنایا نا اب عمران کو فوکس کریں گے جواب نہیں دوں گا اب میں نے اٹیک کر لیا ہے یہ نانسنس باتیں ہیں میں کتنا جواب دوں اس کا اب یہ بات آپ کی آگئی کہ کیا کوئی رابطے ہیں میرے علمیں نہیں ہیں میں نے بھی آج اخبار میں پڑھا ہے اگر کوئی رابطوں کی صورت ہوگی تو یقینا ہماری قیادت کو پی ڈی ایم کی قیادت کو وزیراعظم صاحب رابطے میں لے کے ایسا فیصلہ کریں گے ہم سے اعتماد سازی کر کے کریں گے ہم تو پہلے ہی خان صاحب کو کہہ رہے تھے جب وہ حکومت میں تھے اس وقت بھی کہا پیشلی حکومت کو جب ہماری حکومت آئی تب ہی ہم نے اپوزیشن کو کہا کہ آئیے بیٹ کس ملک کے مسائل کا حل وے فاورد تلاش کرتے ہیں ہم آگے بڑھنے کے رستے تلاش کرنا چاہتے ہیں اور اتماعی وزڈم کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں انفرادی طور پر بڑے فیصلے اور اچھے فیصلے ممکن نہیں ہے لیکن وہ نہیں مانتے تھے آج اگر انہیں سمجھ آگئی ہے چلیں ہم تو اس کے لیے کبھی بھی انکار نہیں کرتے تھے لیکن ساتھ ہی جمعہ کو لانگ مارچ کی کال بھی دینے جا رہے ہیں تو جی بسم اللہ کس بات کا انتظار ہے جلدی کریں جمعہ کی کو دیتے ہیں سوگار کی دے حکومت تیار ہے انہیں مٹنے کے لیے ہم پوری طرح تیار ہیں آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اسلام آباد کا گھراؤ نہیں ہونے دیں گے ہم حاصرہ نہیں ہونے دیں گے ہم اسلام آباد کو سیز نہیں کرنے دیں گے ہم وزیراعظم ہاؤس ہم صدر ہاؤس ہم پارلیمنٹ ہاؤس پہ قبضے نہیں ہونے دیں گے ہم پوری قوت کے ساتھ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو مکمل ریجسٹ کریں گے مکمل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ کمرزمان کائرہ صاحب وزیراعظم شیر پاکسن پیپلز پارٹی کے سینر آنما میرے ساتھیں مجھے بریک لینی ہے ناظرم آپس آتے ہیں ایک وقت کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ماہر قانون جسٹس ریٹائٹ شاہ قسمانی صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ جیسا تحریکی انصاف تو اس کو کمزور فیصلہ کہہ ہی رہی ہے جو الیکشن کمیشن نے کل دیا ہے عمران خان کی ناہلی کا فیصلہ لیکن بہت سے ماہر قانون بھی اسے کمزور فیصلہ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں اس فیصلے میں کوئی جان نہیں ہے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کس لحاظ سے یہ کمزور فیصلہ ہے اور دوسرا عمران خان کی ناہلی جو ہے کیا وہ موجودہ اسمبلی کی ناہلی ہے یا جس طرح وزیر قانون پانچ سال کی ناہلی بنائے بیٹھے ہیں کہ عمران خان پانچ سال کے لئے ناہل ہوئے ہیں دیکھیں بات یہاں پہ یہ ہے کہ ریفرنس پھیجا گیا تھا آرٹکل سکسٹی ٹو ون ون ایف کے تحت کانسٹلیشن کے اور فیصلہ جو آیا ہے وہ سکسٹی ٹری ون پی کے تحت آیا ہے اور ون پی میں جو یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے حرکت کرتا ہے تو اس صورت میں اس کو دسکوالیفائی کر دیا جائے لیکن یہ ابھی تک تو فیصلہ ہوا نہیں ہے کہ انہوں نے کیا ہے یعنی کسی عدالت نے فیصلہ نہیں کیا ہے ابھی تک یہ یقیناً الیکشن کمیشن کے لوگوں نے فیصلہ کر دیا ہوگا لیکن فیصلہ ہمیشہ عدالت کرتی ہے ٹریل کے بعد کرتی ہے پروپر ٹریل ہونا چاہیے وہ ابھی تک تو ٹریل ہوا نہیں ہے اس کا اور بلکہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشنر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کو ابھی بھیجا ہے انہوں نے کہ وہ ٹریل کمپیٹ کیا جائے تو اس سب کے ہونے سے پہلے انہوں نے ڈیکلیئر کر دیا کہ وہ دسکوالیفائی ہیں تو میرے خیال میں یہ جلد بازی سے انہوں نے فیصلہ کیا ساید بعد میں وہ اس نتیجے پہنچتے ٹریل کے بعد تو ٹھیک تھا لیکن وہ میرے خیال میں جلد بازی میں فیصلہ کر دیا اب جو انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے وہ جہاں کامنی طور پر تو اس کی جو میاد ہوگی وہ اس اسیمبلی کی جو ٹرم ہے اس وقت تک رہے گی اس میں پانچ سال کی بات ہوئی نہیں سکتی جب یہ اسیمبلی کی ٹرم ختم ہو جائے گی اس کے بعد جب الیکشنز ہوں گے تو اس میں ان کو کہا اگر اس وقت تک ٹرائل کمپیٹ نہیں ہو گیا اور اس کے بعد کوئی آف ساس بنی آ گیا تو وہ یقیناً وہ الیکشن لڑ سکتی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں نہیں تھا کہ مکمل اس پر فیصلہ کرتا کیونکہ معاملہ تو الیکشن کمیشن کا تھا کہ الیکشن کمیشن میں جو گوشوار جمع کروائے عمران قان نے اس میں ان کو ڈیکلیئر نہیں کیا جو توشہ خانہ سے تائف لے کر بیچی اور اس سے جو پیسے ہوئے وہ انہوں نے ڈیکلیئر نہیں کیا معاملہ تو الیکشن کمیشن کا جب تھا تو کیا فیصلہ اس میں الیکشن کمیشن نہیں کرنا تھا کیا نہیں نہیں دیکھیں انہوں نے جو چارجز لگائے ہیں ان پر وہ الیکشن ایکٹ کے تہت الیکشن ایکٹ کے پرویزن تھے اس کے تہت کی ہیں تو اس کے لئے تو باقید ہے ٹرائیبنل میں بھیجا جاتا ہے وہاں ٹرائل ہوتا ہے ٹرائل ہونے کے بعد پھر وہ کر سکتے ہیں فیصلہ ڈسکوالیفائی کر دیں میرے خیال میں یہ تو صحیح نہیں ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ شاید وہ کیا انہوں نے غلطی ہیں مورالی تو غلط تھا میں اس کو چیز کو ایکسپ کرتا ہوں کہ کسی کو آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے ایسے پرائم منسٹر تو آپ کوئی حق حاصل نہیں ہوتا کہ آپ اس کو بیش دیں یہ تو مورالی تو غلط ہے لیکن بہر صورت اس کا ٹرائل تو ہونا چاہیے تاکہ وہ ایک فرد جمت آئید ہو تو الیکشن کمیشن ایسی سزائیں دینے کا مجاز نہیں ہے نہیں الیکشن کا کمیشن سزا تو نہیں دے سکتا الیکشن کمیشن تو صرف یہ کر سکتا ہے ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے اور سزا تو ٹرائل کورٹ ہی کرے گی جیسے سیشن کورٹ سے کہا ہے کہ فوجداری مقدمہ بھی چلائیں عمران خان پر اب چلائیں گے تو اب چلائیں گے انہوں نے آرڑی کہا ہے لیکن اس سے پہلے ٹرائل ہونے سے پہلے انہوں نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا تو اب یہ جب چیلنج ہوگا اسلامباد ہائی کورٹ میں تو میری نظر میں تو اسلامباد ہائی کورٹ اس آرڈر ان کی ججمنٹ کو سسپنٹ کر دے گی جب تک کہ باقیدہ ٹرائل شال کمپیٹ نہ ہو اچھا اگر اسلامباد ہائی کورٹ اس کو سب معاملہ ریورس ہو جاتا ہے اس ججمنٹ کو ختم کر دیا جاتا ہے تو وہ عمران خان کی جو سیٹ ہے ناہلی ہے زائر ہے وہ تو ختم ہو جائے گی لیکن الیکشن کمیشن نے جو سیشن کورٹ سے کہا ہے فوجداری مقدم میں کہا وہ تو چلے گا وہ تو یقینن چلے گا اور بے خال میں اسلامباد ہائی کورٹ اگر اس کو سسپنٹ بھی کرتی ہے ججمنٹ کو تو ان کا آرڈر یہی ہوگا یہ ٹرائل کمپیٹ ہونے جائیں اس کے بعد پر ہمارے پاس آئیں لیکن تحریکی انصاف کے پاس خان صاحب کے پاس ٹو رائٹس آف اپیل تو ہیں اسلامباد ہائی کورٹ اگر یہاں بات نہیں بنتی تو پھر وہ سپریم کورٹ جائیں گے جی جی جا سکتے ہیں سپریم کورٹ ٹھیک ہے تو اس میں الیکشن کمیشن کے خلاف بھی ان کے اختیارات تجاوز کے خلاف بھی کوئی کاروائی ہو سکتی ہے نہیں وہ تو نہیں ہو سکتی الیکشن کمیشن جو ہے وہ تو ایک باڈی ہے اور اگر اس نے غلط کام کیا ہے تو اسے خلاف تو کاروائی نہیں ہو سکتی آپ یقینن ڈیمیجز کلیم کر سکتے ہیں دوسری چیزیں کر سکتے ہیں لیکن کوئی کاروائی نہیں کر سکتے تو یہ کوئی آپ کو بھی لگتا ہے سیاسی طور پر اگر میں آپ سے پوچھوں تو یہ کوئی جانبداری کا فیصلہ لگتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں نا نواز شریف کے خلاف زرداری صاحب کے خلاف گلانی صاحب کے خلاف ان کے خلاف بھی توشہ خانہ ریفرنسز وہاں پر چل رہے ہیں جن کا فیصلہ پچھلے گیارہ سالوں سے نہیں آیا ہے تو عمران خان کے اس مقدمے کو لے کر فوراں فیصلہ سنا دینا کہیں آپ کو اس میں جانبداری کا انصر لگتا ہے سر جانبداری تو میں نہیں کہوں گا لیکن جلد واضی یقینن کہوں گا کیا بتا فیصلہ صحیح بھی ہو لیکن جلد واضی سے کام کیا ان کو تھوڑا سا انطلاق کرنا چاہیے تھا ٹرائل کرنا چاہیے تھا اس کے بعد پر فیصلہ کرتے تو بڑی خوشی سے کرتے لیکن میرے خیال میں جلد واضی سے کام لیا بہت بہت شکریہ شایخ عثمانی صاحب میرے ساتھ تھے شکریہ آپ کا ناظر ہمارے پروگرام کا وقت ہو گیا فیڈبیک ضرور دیجئے اب تا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ